ادھر کرونا کے بعد آرثک سستی میں فسر چین کی ارثوے اوستہ کے سستی سے جلد نکلنے کی امید نہیں ہے انتراشتری مدراکوش یعنی آئیم ایف نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ چین کی ارثوے اوستہ میں دھیمہ پن آگے بھی جائی رہے گا اور دوہجار اٹھائیس تک چین کی ارثوے اوستہ آرثک دھیمہ پن میں فسی رہ سکتی ہے آئیم ایف کے مطابق کم اتپادکتا اور تیزی سے بڑھتی آبادی کی وجہ سے چین کی ارثوے اوستہ سنگھرس کر رہی ہے اور اس میں یہاں پر لگاتا ہے دباؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے سر آئیم ایف کی طرف سے جو پروجیکشن کیے گئے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو چین کو لے کر کافی چنتہ جنگ پروجیکشن ہے آئیم ایف کو لے کر آئیم ایف کا کہنا ہے کہ دوہزار اٹھائیس تک چین کی آرثک وکاسدر گھٹ کر تین دسملوں چار فیز دی کے اسپاس آ سکتی جو بھی پانچ دسملوں دو فیز دی ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ چین کے شہر باجار سے ہم نے تیج گراوٹ دیکھی اور وہاں سے نویشکوں کا نکلنا جاری ہے چین کی مندی پوری دنیا آپ کے لیے بھاری پڑے گی